سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں میں نے آپ کے سامنے کلمہ اور کلام اور مفرد اور مرکب کے بارے میں بتایا تھا آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کلمہ کی اقسام اور ان کی علامات پیش کی جائیں گے کلمہ کی عربی زبان کے اندر تین قسمیں ہیں اور وہ تین قسمیں ہیں تو عربی زبان کے اندر کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف کوئی بھی جملہ آپ بڑے سے بڑا لے لیں اس کے اندر جو عبارت ہوگی وہ انہی تینوں سے مل کر بنی ہوگی کوئی کلمہ اس میں اسم ہوگا کوئی کلمہ فعل ہوگا اور کوئی کلمہ حرف ہوگا کوئی بھی ایسا کلمہ عربی زبان کے اندر نہیں مل سکتا جو ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر نہ آتا ہو اب ہم اس کے بعد یہ جو کلمہ کی تین قسمیں ہیں ہر ایک کی تعریف مثال دے کر کہ آپ کو سمجھائیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اسم کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے اسم کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو کسی شخص جانور چیز جگہ جینس صفت یا عمل پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے مثال کے ذریعے سے اسے ہم سمجھتے ہیں ہانتا ہے سے پہنومas millions پہنم آگ تو اسم کی تعریف آپ کو بتائی گئی کہ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص یا جانور یا چیز یا جگہ یا جنس یا صفت یا کسی عمل پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو مثال آپ کے سامنے ہے عمر یہ کسی شخص کا نام ہے لہذا وہ اسم ہے اسدن کے معنی ہوتے ہیں شیر ایک جانور کا نام ہے لہذا اسے اسم کہا جاتا ہے کاسن کے معنی ہوتے ہیں گلاس ایک چیز ہے لہذا یہ کاسن بھی اسم ہے اسی طرح سے الرجل کے معنی جو مرد کی جنس ہے جتنے بھی مرد ہوں وہ سب الرجل کے اندر آتے ہیں لہذا الرجل ایک جنس ہے یہ بھی اسم ہے سمیعن کے معنی ہوتا ہے سننے والا یہ ایک صفت ہے کہ سننے والا انسان لہذا سمیعن بھی اسم ہے المنتظہ کے معنی ہوتا ہے گھمنے تہلنے کی جگہ پار جگہ کا نام ہے لہذا یہ بھی اسم ہے القیام کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اندر ایک عمل بتا جا رہا ہے ان تمام مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ کہ ان میں سے کوئی مثال کسی شخص کے بارے میں ہے کوئی کسی جانور کا نام ہے کوئی کسی چیز کو بتاتا ہے کوئی جنس کو بتاتا ہے کوئی جگہ کو بتاتا ہے کوئی صفت کو بتاتا ہے کوئی کسی عمل کو بتاتا ہے لیکن ان میں سے کسی کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا تینوں زمانوں میں سے کس میں ماضی کا زمانہ پایا جائے یا حال کا زمانہ پایا جائے یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پائے جاتا لہذا یہ سب کے سب اسم ہے لہذا اسم کی تعریف ہوتی ہے وہ کلمہ جو کسی شخص یا جانور یا چیز یا جنس یا صفت یا جگہ یا کسی عمل پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے یہ اسم کی تعریف ہوئی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل کے اوپر فعل کسے کہتے ہیں فعل کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جاتا ہو تین زمانے ہوتے ہیں ایک ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ایک حال جو ابھی چل رہا ہے اور ایک مستقبل جو آگے آنے والا زمانہ یہ تین زمانے ہوا کرتے ہیں لہذا وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے کو بتائے کسی کام کے ہونے کو بتائے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جاتا ہو تو اسے فعل کہا جاتا ہے مثال کے ذریعے سمجھیں آپ یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں ایک مثال ہے سمعا جس کے معنی ہوتے ہیں سنا دوسری مثال ہے یا سمعو جس کے معنی ہوتے ہیں سنتا ہے یا سنے گا تیسری مثال ہے اسمع جس کے معنی ہوتے ہیں سنو یعنی آئندہ زمانے کے اندر اس بات کو سنو تم تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں ان تینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتائے جا رہا ہے کسی کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہے لہذا یہ تمام کلمات سننے پر دلالت کر رہے ہیں اور ان تینوں کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پائے جاتا ہے سمعہ کے اندر ماضی کا زمانہ پائے جاتا ہے یعنی اس نے سنا گزرے ہوئے زمانے میں اسمعوں کے اندر حال یا استقبال کا زمانہ پائے جاتا ہے یعنی وہ سنتا ہے یا آئندہ زمانے میں سنے گا اسمع کے اندر بھی استقبال کا زمانہ پائے جاتا ہے آگے کے بارے میں دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو سنیں لہذا وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جاتا ہو اسے فیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف پہ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ کلمہ جو اسم اور فیل کے لیے ذکر کیے گئے معانی میں سے کسی معانی پر دلالت نہ کرتا ہو وہ کلمہ جو اسم اور فیل کے لیے ذکر کیے گئے معانی میں سے کسی معانی پر دلالت نہ کرتا ہو اور وہ اس لیے آتا ہو تاکہ مختلف اسمہ کے اندر یا اسمہ اور افعال کے اندر جوڑ کا کام کرے ایسے کلمات کو حرف کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو اسم اور فیل کے لیے جتنے معانی آپ کے سامنے بتائے گئے اسم کے بارے بتائے گیا کہ وہ کسی شخص یا چیز وغیرہ پر دلالت کرتا ہے فیل کے بارے بتائے گیا وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے تو وہ کلمہ جو ان دونوں طرح کے معانی میں سے کسی معانی پر دلالت نہ کرے نہ تو اس کے اندر کسی چیز یا شخص کے بارے میں بتائے جا رہا ہے نہ وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتا رہے بلکہ اسمہ اور افعال کے اندر ربط پیدا کرنے کا کام کرتا ہے ایسے کلمات کو حرف کہا جاتا ہے مثال سے سمجھیں اس کو آپ ان مثالوں کو دیکھیں آپ پہلی مثال ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیا تم انجینئر ہو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کشتی میں سوار ہوا اس نے صلاح ادا کی نماز پڑھی پھر وہ نکل گیا یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں انتہ معنی تم ظاہر یہ کسی شخص پر دلالت کر رہا ہے تو یہ اسم ہے محنت سن کی معنی ہوتا ہے انجینئر یہ بھی اسم ہے لیکن اس کے اندر جو حل لگا ہوا کیا تو نہ تو کسی شخص پر دلالت کر رہا ہے نہ کسی چیز پر دلالت کر رہا ہے نہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے تو اس جملے کے اندر جو یہ حل کا لفظ ہے یہی کلمہ حرف کہلاتا ہے دوسری مثال کے اندر آپ دیکھیں رکبہ فی السفینہ رکبہ معنی سوار ہوا سفینہ کے معنی کشتی تو اس کے معنی سوار ہوا اس کے معنی کشتی اب دونوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے یہ اس کا معنی کشتی اس کا معنی سوار ہوا دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ کشتی میں سوار ہوا ایک کلمہ استعمال کیا گیا فی لہذا فی اس جملے کے اندر یہ حرف ہے اس فیل اور اس اسم کے درمیان ربط اور جوڑ کا کام کر رہا ہے تیسری مثال دیکھیں آپ اس نے نماز پڑھی پھر نکل گیا اس نے نماز پڑھی یہ فیل ہے اسی طرح سے خرجا یہ بھی فیل ہے کیونکہ اس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے اور اس کے اندر زمانہ پائے جاتا ماضی کا کہ اس نے نماز پڑھی اور نکل گیا ہے ثمہ جو درمیان میں ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے اور یہ کام بعد میں ہوا ہے لیکن یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے کسی شخص یا چیز پر دلالت نہیں کر رہا ہے تو ثمہ یہ درمیان میں حرف ہے لہذا یہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات آتے ہیں وہ انہی تین قسموں میں سے کسی قسم میں آئیں گے یا تو کوئی کلمہ اسم ہوگا یا کوئی کلمہ فیل ہوگا یا کوئی کلمہ حرف ہوگا اگر کسی شخص پر چیز پر یا کسی عمل پر دلالت کر رہا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پائے جاتا تو وہ اسم ہوگا اور اگر کوئی کلمہ کسی کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہے اس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جا رہا ہے تو اسی کو فعل کہا جاتا ہے اور اگر ان معانی میں سے کوئی معانی اس کے اندر نہیں پائے جاتا ہے بلکہ صرف وہ مختلف کلمات کے اندر ربط اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ایسے کلمات کو عربی زبان کے اندر حرف کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ہیں اسم اور فعل اور حرف کے کچھ علامات بتائیں گے جن سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے آپ نے جو ان تینوں کی تعریف پڑھی اس سے تو معانی کے اعتبار سے آپ سمجھ جائیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے لیکن اس کے اندر کچھ ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں لفظی علامات بھی ہوتی ہیں جس سے دیکھ کر کے یا جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسم کی علامات ذکر کرتے ہیں کہ اسم کی علامات کیا ہیں اور وہ کون سے خصوصیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے لہذا اسم کی جو مختلف علامات ہیں ان میں سے پہلی علامت ہے عل یعنی جس کلمہ پر بھی عل داخل ہو اس کے شروع میں علف علام ہو تو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ فعل نہیں ہو سکتا ہے یہ کلمہ حرف نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ کلمہ لازمی طور پر اسم ہے جیسے آپ کہتے ہیں الرجل تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے آپ نے کہا ال کتاب تو یہ کتاب اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ کہیں القعود بیٹھنا یہ بھی قعود بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے لہذا اسم کی پہلی شناخت اور پہلی پہچان یہ ہے کہ جس کلمے پر بھی ال لگا ہوا ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے اسم کی دوسری علامت ہے اور وہ ہے تنوین تنوین یعنی دو پیش دو زبر یا دو زیر ہر وہ کلمہ جس پر تنوین ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا وہ فیل یا حرف نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ فیل کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے اگر کسی کلمے پر آپ کو نظر آئے کہ اس پر تنوین ہے تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ کلمہ اسم ہے یہ فیل یا حرف نہیں ہو سکتا جیسے اردن کے معنی زمین اردن یہ اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آتی ہے اسی طرح سے مالکن پرشتہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے اسی طرح یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے تو ہر وہ کلمہ جس پر تنوین آئے چاہے وہ دو پیش ہو چاہے زبر ہو چاہے وہ دو زیر ہو جس کلمے پر بھی تنوین آ جائے وہ کلمہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے اسی طرح سے اسم کی تیسری علامت ہے نیدہ نیدہ کی معنی ہوتا ہے آواز دینا بلانا جسے بھی آواز دی جائے جسے بھی بلائے جائے وہ لازمی طور پر اسم ہوگا کیونکہ فعل کو آواز نہیں دی جاتی ہے حرف کو آواز نہیں دی جاتی ہے جس کو بھی آواز دی جائے گی جسے بھی بلائے جائے گا وہ لازمی طور پر اسم ہوگا لہذا کوئی بھی کلمہ دیکھیں آپ کہ وہ منادہ ہے اس سے آواز دی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا مثال سے سمجھیں یا رجل یا فاطمت ان مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ نہ تو اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین ہے دونوں کے اندر نہ تو ال ہے اور نہ تنوین ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے یا حرف ندہ لگا ہوا ہے اس کے دریئے سے اس کو آواز دی جا رہی ہے بلائے جا رہا ہے یا رجلوں کے معنی اے آدمی یا فاطمتوں کے معنی اے فاطمہ لہذا ہر وہ کلمہ جسے آواز دی جائے بلائے جائے منادہ جو واقع ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے اسی طرح سے چوتھی علامت ہے اسناد الے جس کی طرف بھی کسی کام کی اسناد کی جائے نسبت کی جائے کی فلاں ایسا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے فلاں ایسا کرے گا جس کی طرف بھی کوئی اسناد کی جائے کوئی نسبت کسی چیز کی کی جائے تو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا کیونکہ اسناد الے کسی کی طرف کسی چیز کی اسناد کرنا نسبت کرنا یہ اسم کی علامت ہے مثالوں سمجھیں اب پہلی مثال ہے ناما یوسف اس کے معنی ہوتا ہے یوسف سو گیا دوسری مثال ہے مہادا نظیف یہ صاف سترہ ہے اب ان دونوں مثالوں کے اندر دیکھیں آپ یہ یوسف ہو یہ اسم ہے اور اس کے پہچان یہ ہے کہ اس کی طرف سونے کی نسبت کی جا رہی ہے اس کے بارے متائے جا رہا ہے کہ وہ سو گیا اس میں دیکھیں گے آپ کہ نہ تو اس یوسف کے اندر ال لگا ہوا ہے علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی اس کے اوپر نہیں ہے منادہ بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اسم ہے کیونکہ یہاں پر یہ مسند علیہ واقع ہے اور اس کی طرف سونے کی اسنات کی جا رہی ہے اسی طرح سے دوسری مثال ہے حادا نظیف جس کے معنی ہوتے ہیں یہ صاف سترہ ہے حادا نظیف کو تاب دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے لیکن حادا جس سے پہلے ہیں نہ تو اس کے اوپر علف لام ہے نہ تنوین ہے نہ منادہ ہے پھر بھی یہ اسم ہے کیونکہ اس کی طرف نظیفن یعنی صاف سترہ ہونے کی اسنات کی جا رہی ہے نسبت کی جا رہی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں اسم کی لیکن اختصار کے ساتھ جو بنیادی علامات ہے اسم کی وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں لہذا اسم کی یہ چار بنیادی علامات ہیں ایک تو کسی قلم پر اگر آپ کو ال نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے اسی طرح سے اگر کسی قلم پر تنوین ہے تو وہ لازمی طور پر اسم ہے اسی طرح کوئی قلمہ اگر منادہ واقع ہے اس سے آواز دی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا یہ اسی طرح سے اگر کسی قلمے کی طرف کسی بھی چیز کی کسی بھی عمر کی اسنات کی جا رہی ہے تو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا لہذا یہ اسم کی چار علامات ہیں اسی طرح سے فیل کی بھی کچھ علامات ہیں اور اس کی پہچان ہے اب اسم کی علامات کے بعد اب آپ کے سامنے فیل کی علامات کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے فیل کی علامات فیل تین طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فیل ماضی فیل مدارے اور فیل عمر ان تینوں کی اپنی الگ الگ شناخت اور پہچان ہوا کرتی ہے فیل ماضی کی اپنی شناخت ہے اسی طرح سے فیل مدارے کی اپنی شناخت ہے اور فیل عمر کی اپنی شناخت ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے فیل کی کیا کیا پہچان ہوتی ہے کیا کیا فیل کی علامات ہوتی ہیں فیل ماضی کی علامت کیا ہوتی ہے فیل مدارے کی پہچان کیا ہوتی ہے فعل عمر کی پہچان کیا ہوتی ہے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے آج کے اس درس میں اسی بر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی